اسلام علیکم قبض جو ہے یہ دو طرح ہی ہوتی ہے ایک قبض عارضی ہوتی ہے اور ایک دائمی ہوتی ہے یہ ایک مرض بادی سکیل اور دیر حضم چیزوں کے کھانے سے یا خوشک چیزوں کے کھانے سے بھی ہو جاتی ہے ایسی گزائیں جو قبض پیدا کرتی ہیں اور قابض ہوتی ہیں وہ قبض کرتی ہیں یہ مرض زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے جو سارا سا دن کرسی پر بیٹھے کام کرتے ہیں وکیل ہیں بریسٹر ہیں یا اور کوئی دیر تک بیٹھ کر ہی کام کرتے ہیں یا ڈرائیور ہیں جو گاڑیوں پر صبح سے شام تک ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں یہ ان کو زیادہ ہوتی ہے چلنے فلنے والوں کو یہ کم ہوتی ہے اور اس مرض جب یہ قبض ہو جاتی ہے تو براد جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا قبض کی وجہ سے انتریوں میں وہ خوشک ہو جاتا ہے اور خوشک ہو کر خارج نہیں ہوتا اگر خارج ہوتا ہے دیر بعد ہوتا ہے زیادہ دیر رفع آجت میں لگتی ہے اور کبھی کبھی زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے براد جو ہے اس کے ساتھ خون ہات جاتا ہے یا بلگم بھی آ جاتی ہے اور تکلیف بھی بہت سخت ہوتی ہے تو اس کے لئے آج ہم آپ کو ایک نقصہ بتا رہے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی آپ کو اس تکلیف سے چھوٹا کارہ مل جائے گا آپ نقصہ لکھ لیں نقصہ یہ ہے کہ سارا سارا ریمن تین گرام گوند کی کر وہ آپ نے تیس گرام لینی ہے سکمونیاں اصل اونٹنی مارکہ تیس گرام اور ست ملٹھی تیس گرام اور مصبر آپ نے اعلیٰ کوالٹی کا وہ بھی آپ نے لینا ہے تیس گرام ان سب چیزوں کو آپ اچھی طرح پیس لیں اور پیس کر بریق پیس کر آپ نے پانی کی مدر سے ان کی گولیاں چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں اور ان گولیوں کو خوش کر لینا ہے رات کو سوتے وقت ایک سے دو گولی دودھ کے ہمراہ آپ نے لینی ہے رات کو جب آپ اس کو کھا کر سو جائیں گے صبح اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کو بہتسانی عجابت آئے گی تکلیف نہیں ہوگی اور قبر سے آپ کو فیدہ ہو جائے گا السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا سلام علیکم